ہیلو ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکن ڈانسر، سنگر، کوریوگرافر مائیکل جیکسن کے بارے میں بات کریں گے شاید ہی کوئی ایسا دنیا میں ہو جنہوں نے مائیکل جیکسن کا نام نہ سنا ہو دنیا سے تو مائیکل جیکسن چلے گئے لیکن لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ان کا ریل نیم مائیکل جیکسن ہے اور ان کا نک نیم ایم جے اور کنگ آف پوپ ہے ان کا جنم 29 اگست 1958 کو ہوا اور 25 جون 2009 میں یہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی برث پلیس گیری انڈیانا یو ایس ہے اور ان کی نیشنیلیٹی امریکن ہے ریلیجن کے اکورڈنگ یہ کریسٹن ہے بات کریں گر ان کی ہوبیس کے بارے میں تو انہیں پاسکٹ بال کھیلنا اور ریڈنگ کرنا کافی پسند ہے جیکسن نے اپنے کریئر میں 13 بار گریمی ایوارڈ 26 بار امریکن میوزک ایوارڈ اور 18 ورڈ میوزک ایوارڈ جیتے ہیں اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ جب مائیکل اس دنیا سے گئے تو اس خبر کو صرف 10 منٹ کے اندر اندر 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو اب بزید ہم مائیکل جیکسن کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس دیکھتے ہیں مائیکل کی ماں کو میوزک کافی پسند تھا اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی میوزک کے لیے انکاریج کیا 1964 میں جیکسن اپنے بڑے بھائیوں کے بنائے ہوئے بینڈ جیکسن برادرز میں شامل ہو گئے اس لائم مائیکل جیکسن کی ایج صرف 5 سال تھی اور مائیکل کے شامل ہو جانے کے بعد جیکسن برادر کا نام بدل کر جیکسن 5 کر دیا گیا اس کے بعد مائیکل نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کافی کلپس میں بھی کام کیا مائیکل نے اپنی لائف کی سٹرگل سے سب کو یہ بتا دیا کہ اگر ہم کسی چیز کو پانے کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ ہمیں مل کر ہی رہتی ہے جیکسن کو لوسٹ انجلز شیفٹ ہونا پڑا اور 1969 کو ان کا ایلبم ڈیانا روز مائیکل جیکسن 5 ریلیز ہوا جس کے تمام سانگز کو آڈینس نے کافی پسند کیا اور پھر اگلے سال جیکسن نے ABC ایلبم ریلیز کیا اور مائیکل جیکسن کا سانگ کافی زیادہ ہٹ ہوا اور بیل بورڈ کے ہوت ہنڈرڈ میں نمبر ون پر آ گیا اور اب مائیکل جیکسن کی ایج بارہ سال ہو چکی تھی اور بارہ سال کی ایج میں ہی مائیکل کافی فیمس ہونے لگے اور پھر 1971 میں یہ کیلیفورنیا شیفٹ ہو گئے 1972 میں مائیکل کا سانگ گوڈ ٹو بی دریئر آتے ہی چھا گیا چار اگست کو ریلیز کیا گیا بین ایلبم کافی ہٹ ہوا اور 1989 میں مائیکل نے اپنا پہلا سولو ایلبم آف دا وال ریلیز کیا اور 1982 میں مائیکل کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوا اور ان کی سب سے بڑی کامیابی ایپک ریکارڈز کے ساتھ ریلیز کی گئی ان کے ایلبم میں انہیں سیون گریمی اور ایٹ امریکن میوزک ایوارڈ سے نواز آ گیا اور ان کے ایلبم نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے اور دنیا کا نمبر ون ایلبم بن گیا بات کریں اگر مائیکل کے موسٹ سکسیکسفل سانگ کے بارے میں تو بیلی جین، ارتھ سانگ، آئی وانٹ یو بیک اور بیٹ شامل ہیں تو اب بات کرتے ہیں مائیکل جیکسن کی فیملی کے بارے میں مائیکل نے دو بار شادی کی ہے 1994 میں انہوں نے لیسا میری سے شادی کی لیکن بدقسمتی سے دو سال بعد ہی ان کی ڈائی وارس ہو گئی اور پھر 1997 کو ڈیبی رویس سے شادی کی اور ادھر سے ان کے دو بچے بھی ہیں اور دونوں بیٹے ہیں لیکن 1999 میں ان کی ادھر سے بھی ڈائی وارس ہو گئی ایک طرف تو ہمیں مائیکل کی لائف سے کامیابی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور دوسری طرف ان کی لائف اتنی ہی مصیبتوں سے گھیری ہوئی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مائیکل نے اپنی لوگ چینج کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری بھی کرائی تھی اور 2009 میں ہی مائیکل ایک کنسرٹ کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے 25 جون 2009 کو مائیکل کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں جب مائیکل زندہ تھے تو ایک سونگ کا 23 کروڑ لیتے تھے اور پورے ایلبم کے لیے 70 کروڑ چارج کرتے تھے مائیکل ایسے سنگل ہیں جو مرنے کے بعد بھی شاندار کمائی کر رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ان کی نیٹ ورث کی طرف سال 2023 کے حساب سے مائیکل جیکسن کی نیٹ ورث 4500 کروڑ ہے مائیکل جیکسن کے فلیکسیبل ڈانس کی وجہ سے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ شاید ان کی بارڈی میں بونزی نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آج وہ جس مقام پر ہیں یہ ان کی محنت اور ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے بے شک مائیکل آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے سونگز کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں تو اگر آپ بھی مائیکل جیکسن کے فین ہیں تو ویڈیو کو کرتے لائک اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں